سانہے جڑا مالا کے پہلے سنڈے دعائے تقریبات کے نکاد ہوا جس میں سربراہی بشوف فیصلہ باد اندریانس نے کی اس وقت بول نیوز کے نمائندے غلام محمد کیتھولک چرچ کے سامنے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی غلام محمد اپڈیٹ کیجئے گا جی میں اس وقت موجود ہوں کیتھولک چرچ کے سامنے کریشن بستی میں جہاں سانیہ جڑا مالا کے بعد پہلی سنڈے کو دعائیہ تقریب کا انعاقاد کیا گیا اسے دعائیہ تقریب میں بشوف فیصلہ باد اندریانس نے دعائیہ تقریب میں رہنمائی کی اور دعائی کی جس میں سے انہوں نے مقامی کریشن کمیونٹی اور باہر سے آئے ہوئے کریشن بھائیوں نے دعائیہ تقریب میں شمولیت اکتیار کی اور اس کے بعد دعائیہ تقریب کا آپ لوگ اس بول پاکستان میں ارداد ہیں صحافتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ بات کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی کرتے ہیں پیشت دروائیوں میں آزادی کردی جو شکوش کے ساتھ منا رہا ہے کیونکہ زندہ بات پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے